الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیروگرام ازاللہ شبہات میں میں حاضر ہوں اور اس بار جو ہم جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے شرک فی الادد اس کو کہا جاتا ہے کہ کچھ ہمارے بارے میں کہ ہم انبیاء اور اولیاء صالحین کا اس قدر عدب زیادہ کرتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ شرک کے مرتقب ہو جاتے ہیں تو وہ جو شبہات عدب کے بارے میں تعظیم کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں میں گفتگو کر رہا ہوں میں نے گزشتہ پیروگرام میں یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہندہ پیروگرام میں قیام کرنا کسی کے لئے کھڑا ہو جانا اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کیونکہ یہ بھی ظاہر عدب ہے کہ ایک بزرگ آتے ہیں اور بزرگوں کے آنے پر بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو جائیں اور ان کا احترام کریں کھڑے ہو کر یا کسی خوشی کے موقع پر کھڑے ہو کر کسی کے احترام کرنا تو یہ قیام ہے اور یہ کسی عظمت کے لئے کیا جاتا ہے یہ درست ہے مگر جو خوالے جو علماء ہیں وہ اس بارے میں بہت زیادہ متشدد ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرک ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَقِيمُ السَّحْلَاتَ کہ نماز قائم کرو جس کا معنی یہ ہے کہ قیام کرنا کھڑے ہونا تعظیم کے لئے یہ اللہ کا حق ہے اور اگر کوئی کسی اور کے قیام کے لئے کھڑا ہو جائے قیام کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا حق اس نے اس بندے کو دے دیا جب اللہ تعالی کا حق اس بندے کو دے دیا تو اس نے خدا اس کو بنا لیا اور وہ شرکین بس ایسا ہی کرتے تھے کہ وہ اپنے معبودوں کے سامنے ہاتھ بند کر نظریں نیچے کر کے وہ کھڑے ہوتے تو یہ ان کی عبادت تھی اسی طرح اگر کوئی ان صالحین کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں سے اہدہ اگر ایسا کرتے تو یہ بھی شرک تھا لہٰذا یہ شرک ہے تو آج اس کے اوپر میں اللہ تعالی کی توفیق سے گفتگو کروں گا کہ نماز کے اندر عبادت کی نیت سے کھڑا ہونا یہ صرف اللہ کا حق ہے اور اگر کسی کے نیت یہ ہو کہ وہ کسی کی عظمت کی خاطر کھڑا ہو رہا ہے اور نہ وہ اس کو معبود مان رہا ہے نہ اس کی عبادت کی نیت ہے تو ایسا قیام کرنا کسی کے لیے کھڑا ہونا یہ بالکل جائز ہے اور یہ شرک نہیں ہے خواہ وہ کسی حائط میں بھی ہو حائط کا معنی یہ ہے کہ وہ اگر تشاہد کی صورت میں بیٹھ گیا کسی کے سامنے تو پھر بھی شرک نہیں ہے اور اگر ہاتھ بان کر کھڑا ہو گیا تو پھر بھی شرک نہیں ہے کیوں یہاں کی بات ہے نیت کی ساری کہ جب اس کی نیت میں یہ نہیں ہے کہ میں اس کو معبود سمجھ رہا ہوں تو یہ شرک نہیں ہوگا مشرکین جو تھے وہ یہ ایرانیہ طور پر کہتے تھے قَالُوا نَعْبُدُوا أَسْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا آكِفِينَ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں دوسری طرح کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قریبی بنا دیں تو یعنی وہ قرار کرتے تھے اور دل میں ان کے نیت عبادت کی ایتی زبان سے قرار کرتے اور پھر عملاً اس کا مظاہرہ کرتے تب جا کر وہ شرک بنتا تھا لیکن مسلمان کی جو نیت اور اس کا اتقاد ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے مابود صرف ایک ہے اس کے بندوں کی جو عدب اور عزمت کے وجہ سے ان کا عدب کیا جاتا ہے یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ خدا نے ان کو عزمتیں دیئے اور ان کا احترام عدب کرنے سے ان کے لیے کھڑا ہونے سے خدا کی ذات خوش ہوگی ان کو خدا نہیں بنایا جاتا اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے چند آحادیث ارز کرتا ہوں کیونکہ اس معاملے میں قرآن کریم کی آیات نہیں ہیں جو قیام صحابہ کے بارے میں ثبوت دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے تھے اللہ محلہ ہمیں احادیث کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا پڑتا ہے تو ہم احادیث میں ان باتوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لیکن یہ بات میں فرق واضح کر دوں کہ ہماری نیت صرف عدب کی ہوتی ہے عبادت کی نہیں ہوتی لیکن جو ہمارے دوست ہیں خوارج وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر خام خام ایسی باتیں انہیں بنائی ہوتی ہیں کہ وہ ان باتوں کا اطلاق ہمارے اوپر کر دیتے ہیں مثال کے طور پر میں دو تین مثالیں یہاں دے دوں تاکہ یہ بات زیادہ کلیر ہو جائے جب ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہوتا ہے یا کوئی اور فنکشن ہوتا ہے ملاد کا جلسہ یا کوئی اور تو ہم جلسے کی اختتام میں کھڑے ہو کر سلام پڑتے ہیں تو جب وہ کھڑے ہو کر سلام پڑتے ہیں تو وہ عدبن کھڑی ہو جاتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور نبی اکرم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑتے ہیں چونکہ وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کھڑے ہونے کی تو وہ کہتے ہیں یہ کیفیت عبادت بنتی ہے کہ اس طرح سے کھڑا ہونا یہ عبادت ہے حالانکہ عبادت کا تعلق تو دل سے نیت سے ہے کہ آپ کیا سمجھ کے کھڑے ہو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اس وقت ہم یوں تو نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے معبود ہیں نعوذ باللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں آپ کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور آپ کے حضوران عبادت کے لیے سے کھڑے ہیں جیسے وہ کہتے تھے قَالُوا نَعْبُدُوا مَا نَعْبُدُوا مِنْ لَا لِيُكَرْبُونَ اِلَى اللَّهِ ظُّلْفَا یہ تو نہیں ہوتا یہ سلام کے اندر جو کھڑا ہوا جاتا ہے یہ تو صرف ماز اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سلام جو پڑھا جاتا ہے اس کا عدب کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا سلام جا رہا ہے ہم اس کا عدب کریں عبادت کی نیت نہیں ہوتی لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب سلام آپ ملاد النبی میں پڑھتے ہیں تو تمہارا نیت تمہارا عدد یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم جلسے میں بیٹھے تھے بیٹھ کر حضور علیہ السلام کا ذکر سن رہے تھے اللہ وحدہ اللہ شریع کا ذکر سن رہے تھے اب ایک خاص مومنٹ اور وقت آ گیا ہے کہ مدینہ شریف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ کی مسجد میں داخل ہوئے ابھی وہ دروازہ کھلا تو جو یہ وہ دروازہ کھلا ہے تو حضور اندر آئے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں یعنی آپ حضور کی آمد پر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے کھڑے ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے حضور کو دیکھا یا آپ کو یقین ہو گئے کہ وہ دروازہ سے اندر داخل ہو گئے تو آپ ان کے قیام کے لیے کھڑے ہو گئے مجھے آج تک کوئی ایسا زندگی میں نہ بندہ ملا نہ کتاب پڑی نہ امجیس کے بارے میں کوئی علم ہے کہ پوری کائنات کے اندر اس وجہ سے کوئی سلام کے لیے کھڑا ہوتا ہو کہ حضور مسجد کے اندر ابھی داخل ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کے عدم کے لیے کھڑے ہو یا ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ آپ سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤں کیونکہ حضور آگئے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں یہ دیکھا اور نہ کبھی پڑا نہ سنا لیکن ہمارے جو نیربان ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کرتے میں نے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے موقع پر ایک صاحب سے کہا میں نے کہا آپ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے سمجھا حضور آگئے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا یہ جتنے لوگ ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر کے شریف لے آئے ہیں اور ہم ان کے لئے قیام کر رہے ہیں ہم تو سلام کا عدب کرنے کے لئے قیام کرتے ہیں تو وہ کہنے لگے نہیں یہ تم ایسا نہیں کہہ رہے تم غلط کہہ رہے ہو تم ایسا ہی کہتے ہو میں نے قسم اٹھائی میں نے کہا نہیں لوگوں سے پوچھا وہ کہنے لگے نہیں ہم یہ کھڑے نہیں ہوتے خیر وہ صاحب جتے ہیں انہوں نے ہماری بات پر اعتبار نہ کیا کیونکہ اب یہ رواج بن گیا ہے کہ ہم جو کچھ مانتے ہیں نا ہم جب بکلیر کرتے ہیں نا کہ ہم یہ مانتے ہیں تو ہمارے اہباب جو ہیں ہماری دوست ہیں وہ خوارج میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ نہیں تم نہیں مانتے اور ہم تم کو بتاتے ہیں کہ تم کیا مانتے ہو اب اس کا علاج کیا کیا جائے اسی طرح لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو کو غوث کہانا بھی کہا جاتا ہے یہ بھی شرکیہ جملہ ہے اب میں اگر اس طرف چلا گیا تو پھر یہ بات رہ جائے گی تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو کو مجازن غوث کہا جاتا ہے جیسے والدین کو رب کہا جاتا ہے بس اتنی بات ہے